اسلام علیکم میری بیاری بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو پتا ہے کہ برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی لیکن شکر ہے بارش ہی درخواست ہو نہیں لیکن ایت گر بارشوں کی وجہ سے موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے تو برسات میں ایسی ہی ہوتا ہے اگر بارش ہو بھی رہی ہو تو نمی ہوتی ہے ہوا میں حب سوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا ہم گرمی لگتی ہے اتنا برسات میں پودے خوش ہوتے ہیں اور اچھی طرح سے گروہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بہت زیادہ اچھا موسم تھا لیکن اس کے بعد بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی انچانا بہت زیادہ دن تو بہت زیادہ گرمی تھی لیکن اس کے بعد ہی اللہ نے کرم کیا اور موسم اچھا ہوا یہ دیکھیں اس میں بھر بھر کے پول آئے ہیں تو یہ موسم کو انجائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں کتنے اچھی سے پول آئے ہیں تو پودے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس موسم میں اور بہت اچھی طرح سے گروہ کرتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں یہ دیکھیں ذرا تو صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی پانچ ہی بجرے ہوں گے نماز سے فارے خوکی میں اوپر آئی ہوں تو موسم اچھا تھا تو میں نے کہا کہ انہیں ایک ویڈیو ہو جائے چھوٹی تھی اور یہ دیکھیں اس کو دیکھیں اور لینٹانا میں دیکھیں بھر بھر کے بھول آئے ہیں اور یہ دیکھیں سارے پودے جو ہیں وہ خوش ہیں دیکھیں لیمن کو دیکھیں اس میں تازہ تازہ بھی پتے آئے ہیں سبس سبس سے ہر ایک پودے کی تھوڑی گروہ اچھی ہو گئی ہے اور جیسے میں دیکھ رہی ہوں نا پودوں کو تو ان کی گروہ توڑی گروہ میں تیزی بھی آئی ہے کیونکہ یہ موسم ایک بہار کا موسم ایک برسات کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پودے بہت خوش ہوتے ہیں دیکھیں یہ لینٹانا ہے اس میں بھی بہت مزے کہ پول آئے ہیں اس کے ساتھ ہی پودوں کی گروہ اچھی ہو جائے گی اور بہتر ہی آئے گی اس موسم میں اگر کٹنگ بھی لگائیں نا ایک کٹنگ لگا کے کٹنگ ہٹا کے آپ ایک پودے سنے ویسی بھی رکھ دیتے ہیں نا تو وہ بھی گروہ کرے گا یہ ایسا موسم ہوتا ہے لیکن کل ہی میں نے موس روز کی اس گملے میں نیچے جو میں لائی گی نا پودا ویسٹریڈیا وائن تو اس کے نیچے میں نے کٹنگ لگا دیئے تو میں نے کہا چلو یہ نیچے سے بھر جائے گا اس میں پھول ہوں گے اوپر وائن ہوگی تو آپ جیسے ہی کٹنگ لگائیں گے جو بھی پودا لگائیں گے دیکھیں میری کٹنگ ماشاءاللہ سے یہ نیچے گملوں میں بھی اچھی چاہ رہی ہے تو پرسلین کے دیکھیں پرسلین بھی ہے اس میں تو بہت اچھی طرح گروہ کریں گے اچھا آج کی جو مین ویڈیو ہے یہ دیکھیں میں کوئی پروفیشنل گارڈنر ٹو ہوں نہیں ایسے سیکھ رہی ہوں تو یہ جو میرے پاس یہ پودے پڑے تھے ان کو میں نے نیچے لاؤنج میں لگ دیا تھا ادھر سے ہٹا کے تو جیسے میں نے لاؤنج میں رکھا تو دیکھیں گروہ تو ان کی چل رہی ہے لیکن کا کوئی خاص مزہ نہیں ہے یہ بے جان سے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ دوب کے پودے ہیں ان کو دوب کی ضرورت ہوتی ہے اور میں نے ان کو بلکل ہی دوب کی بغیر لگ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ابھی میں باہر سے لے کے آئی ہوں بھائی باہر پڑا تھا اس کو دیکھیں تو ان دونوں میں آپ کو کتنا واضح فرق لگ رہا ہے کہ جس کو دوب مل رہی ہے وہ بربور پودا ہے ایک اور یہ دیکھیں یہ بلکل بے جان سے ہو گئے اس کا رنگ دیکھیں اس طرح دیکھیں جیٹ کا پودا تھا اس کو بھی میں نے اندر لگ دیا تھا یہ دیکھیں اس کے سارے پودے ابھی بھی ہاتھ لگائیں تو سارے جو پتے ہیں ہی جڑ جاتے ہیں اور یہ بلا باہر حالانکہ دونوں میں نے اکٹے ہی لگائے تھے تو اس کی دیکھیں آپ کو دیکھیں یہ تھا بھرا اور ہرا بھرا اور بربور جاندار پودا ہے تو ان دور بھی لوگ پلانچ رکھتے ہیں لیکن ان دور جو پودے ہوتے ہیں وہ الگ سے پودے ہوتے ہیں تو وہ پودے سربائیو کر جاتے کیونکہ ہر ایک پودے کو اللہ نے اتنی خاصیت دی ہے تو اگر ہم اندر جو پودے رکھتے ہیں ان میں ہو گئے جیسے ڈیفن بیکیاز ہو گئے میرنٹاز ہو گئے کیلیتیاز ہو گئے اور فینڈین رونز ہو گئے یہ ایسے پودے ہیں کہ منی پلانٹس ہو گئے ان کو ہم اندر رکھ سکتے ہیں اور یہ سربائیو کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی وہ کرے تو میں کہوں گی پھر بھی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم پودے ایسی جگہ رکھیں جہاں ڈائریکس دھوپ تو نہ پڑتے ہیں جیسے اب یہ دیکھیں تو کھل ہی فضاء ہے ادھر تو کہیں شیرڈ بیٹ کا بھی اس طرح نہیں ہے تو وہ پودے تو اگر ہم رکھے تو ایک ہی دن میں جل جائیں گے لیکن ایسی جگہ ہو جہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی دھوپ آتی ہو جیسے برامدہ سا ہو گیا اور اس میں ڈائریکس ہم اس طرح نہ آتی ہو تو ہم ایسی جگہ پر ان پودوں کو رکھ سکتے ہیں اور یہ جو پودے میں نے بتائے ہیں ان کو آپ اندر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح میرا اس کے ساتھ یہ رہا کہ یہ پودے میرے خراب ہوگا اس کے علاوہ جو میں نے پودے رکھے تھے سکولنٹس کے وہ تو بالکل ہی جل گئے تھے تو حالانکہ میں نے خیال بھی رکھا پودوں کا میں نے کہا چلو اندر بھی تھوڑا سبزہ سبزہ ہوگا خراب نہیں ہوں گے لیکن ہی کہا یہ ایسا ہی زلٹ آیا تو یہ آؤٹڈور کے پودے تھے یہ میرے پاس ایک ڈیول بیک بون کا بھی پودا تھا یہ بھی میں نے اندر رکھ دیا تھا تو اس بیچارے کا بھی ایسا ہی حال ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے سارے پتے ہی جڑ دے اور یہ اللہ کرے کہ بس تھوڑا سا جان تو ہے بھی تھوڑی اس میں لیکن مجھے لگتا ہے یہ گلنا شروع ہو گیا ہے اس کو پانی کی بھی اتنی ضرورت نہیں لیکن پانی کسی نے ڈال لیا اس میں اتنا زیادہ حالانکہ میں نے کہا بھی تھوڑی اس پودے کو پانی نہیں ڈالنا ایک دن میں نے وہ نہیں کیا تھا ناغا کیا تھا پودوں کا تو جو آپ خود کام نہیں کرتے تو پھر یہ ہی حال ہوتا ہے تو یہ دیکھیں تو اللہ کرے کہ یہ تھوڑا سا بس چارٹ ہو جائے موسم تو اچھا ہو گیا ہے اس میں میں کوشش کروں گی پانی کا تھوڑا سا میں وہ کروں کہ پانی زیادہ نہ ملے لیکن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انڈو جو ہم رکھ دیتے ہیں پھر ان کو میرے خیال سے یا تو لوگوں کو پتا ہوں کہ کیسا منٹین کرنا ہے لیکن میرا تجربہ اچھا نہیں رہا دیکھیں دور سے آپ ان کا کلر دیکھیں جو آؤٹڈور پڑھا تھا اس کو دیکھیں اور انڈو بالکل ہی بے جان ہو گئے تو اب میں ان کو باہر رکھوں گی اور دیکھوں گی کہ کیسا ان پر اثر ہوتا ہے اور یہ کیسے ریکاور ہوتے ہیں تو میں جیسے ہوگا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو دوبارہ سے کہ کیا حال ہوتا ہے انجا اور یہ ریکھیں موسم بہت ہی اچھا ہے بادل ہیں اور اللہ کرے آگے بھی موسم اچھا ہو کیونکہ بہت زیادہ درمی ہو گئی تھی یہ سانس لینا بھی مشکل تھا لیکن اللہ نے کرم کیا موسم صحیح ہو گیا ہے پودے بھی خوش ہیں ابھی اور پودے خوش ہوں گے کیونکہ یہ برسات جو ہوتے اس میں پودے بھی خوش ہوتے ہیں ہوا میں نمی ہوتی ہے تو ہوا سے بھی ایزوب کر لیتے ہیں نمی تو خوش ہوتن کی گھوٹ اچھی ہوتی ہے پھر چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں شیئر بھی کریں ویڈیو کا اپنا بہت خیال رکھیں چلے آپ اجازت چاہتے ہیں نافیز موسیقی موسیقی